اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ہری اسے ہوں گے تو ابھی ہے شام کا ٹائم تو ابھی میں نے بلائی کو نکال دیا تھا میں نے کہا دیسی گی اس کا بناتے ہیں تو یہ کافی ٹھنڈی تھی تو میں نے کہا اوور نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہوں تو صبح میں اس کا گی جو ہے وہ بنا لوں گی مکھن کا مکھن نکال کے تو اس کو گول گول گماتے جاتے ہیں تو مکھن نکال آتا ہے پھر اس کا دیسی گی بنا لیتے ہیں تو خیر ابھی رات کا ٹائم ہو رہا تھا اور ابھی ہاں کہہ رہی تھی یہ ویکنڈ کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے سوئیاں کھانی ہے رات کے ٹائم نو بجے کہہ رہی تھی سوئیوں کا تو میں نے کہا اس ٹائم بنا ہوا اب میں آپ کے لیے تو کافی زید کرنے لگی کہ میرا سوئیاں کھانے کا بہت دلکار ہے دودھ والی مجھے بنا کے دیں تو پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی یہ لیفٹ آور تھوڑی سی تو میں نے کہا چلیں یہی بنا دیتی تو پھر دودھ آ گیا ہوا تھا تو میں نے ساتھ میں سوئیاں رکھ دی وائل ہونے کے لیے اور دوسری سائیڈ پہ پھر میں نے دہی کو بھی جاگ لگا دی اور آج کل ویسے بھی گرمیاں آ چکی ہیں تو دہی باہر ہی جم جاتا ہے پہلے میں چھوٹے سے ہارٹ پورٹ میں رکھ کے تو اس کو کبڑ میں رکھ دیتی تھی تو بڑا اچھا جم جاتا تھا لیکن اب زورت ہی نہیں ہے کہ ہارٹ پورٹ میں رکھو میں باہر ہی بس جاگ لگا کے اس کو رکھ دیتی ہوں تو جب میں سوئیاں بنا کے اندر آئی دیکھا تو میڈم صاحبہ جہانا وہ اسی لگا کے باتھی ہوئی تھی کہتا ہی ماما بہت گرمی لگ رہی ہے اور ہمارے اسی جہانا وہ چالو ہو گئے اب تو واقعی اتنی گرمی ہے اور ہمارا ویسے بھی اوپر والا پورٹ شن ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اب تو ہم نے اسی بھی چلانے جروع کر دی ہیں تو خیر اس کے بعد میری نائٹ روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں نے وائٹامین لے کے جہانا وہ سونا ہوتا ہے یہ وائٹامین ڈ جہانا میں یوز کرتی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی کیسے ہشاش بشاش رہتی ہیں آپ تو ایک انجل لگتی ہیں آپ کیسے اتنا کام کر لگتی ہیں تو میرا راز یہی ہے کہ میں میں ملٹی وائٹامینز یوز کرتی ہوں یہ اوسنے ڈ لیکن یہ میں نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لیا میں بغیر مشورے سے کچھ نہیں لیتی تو آپ لوگ بھی ویسے خواتین کو ملٹی وائٹامینز ضرور کھانے چاہیے آپ کے کمر درد آپ ہشاش بشاش رہتے ہیں آپ ایکٹیو رہتے ہیں آپ کی ٹانگوں میں درد نہیں ہوتی جب سے میں نے ملٹی وائٹامینز لینے شروع کی ہیں میں سچ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہنے لگی ہوں پہلے میں بھی بہت زیادہ تھک جائے کرتی تھی آپ لوگوں کی طرح مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا اور میرا چینل بھی تھا کوکنگ کا پھر میں اتنی تھک جاتی تھی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اوپر سے میری ہلپر بھی نہیں میں نے رکھی ہوئی تھی کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی دو تین ساتھ تو میں نے ایسے ہی کام کی آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں میرے پاس ہلپر ہے اس لئے میں بڑے ایکٹیو رہتی ہوں اور سارے کامشاہ میرے ہو جاتے ہیں ہلپر کی وجہ سے تو میں نے شروع سے ہلپر نہیں رکھی ہوئی تھی ہلپر کو تو ابھی ایک سال ہی ہوا رکھے ہوئے پہلے جب چینل تھا میں نے تین سال ایسے ہی کام کیا تھا خود ہی سارا کچھ کیا تھا اور بغیر ہلپر کے آپ نے چینل کو منیج کرنا جانا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ گھر کا کام لیدہ ہوتا ہے چینل کا کام لیدہ ہوتا ہے تو پھر بہت تف روٹین ہوتی ہے تو جب سے میں نے ملٹی وائٹامینز لینے شروع کیا ہے تو میں بہت ایکٹیو ماشاء اللہ سے رہتی ہوں تو آپ بھی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ملٹی وائٹامینز ضرور لیا کریں کیونکہ ہم خواتین اپنی صحت کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں نہ ہم سبزیاں پراپر کھاتی ہیں نہ ہی ویجٹیبلز فروٹس اس کے علاوہ دودھ وغیرہ یہ چیزیں لیں ہی لیتی ہیں ہم لوگ تو جو ملٹی وائٹامینز ہیں ہماری ڈائیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں کیونکہ ہم پراپر ڈائیٹ تو لے نہیں رہے ہوتے تو جس کی وجہ سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو میں ویسے کوشش تو کرتی ہوں کہ ہیلتی فوڈ لوں جس میں فروٹس ویجیٹیبلز دودھ انڈا یہ ساری چیزیں لیکن پھر بھی وائٹامینز لینے ہی پڑتے ہیں وائٹامینز لکھے دیں گے آپ نے وہی یوز کرنے کیونکہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا میں نے ان کو بتایا تھا اپنا مسئلہ تو انہوں نے مجھے یہ والے سیجسٹ کیے تھے اور واقعی ایک ویک کے بعد ہی مجھے فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا اب میں جب نہیں لیتی نا دو تین دن تو مجھے واقعی بہت میں لیزی ہو جاتی ہوں لیکن جب تک لیتی رہتی ہوں میں بہت ایکٹیو رہتی ہوں اب پتہ نہیں یہ لینا صحیح ہے یا نہیں لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لینے چاہیے ڈائٹ سے ہی اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے لینے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اب اللہ جانے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن خیر میں نے ڈاکٹر کے مشورے سے خیر یہ تو میں لے رہی ہوں آج کل تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی بہتر فیلنگ آتی ہے اچھا لگتا ہے ایکٹیو رہتا ہے بندہ تو اسی لیے تو چینل کو منیج کر پاتی ہوں انہا کہاں میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں تو خیر اتنی باتیں ہوگی اور سہری بھی میں نے بنا لیا آج میں نے پیاز والے انڈے بنایا تھے اور ساتھ میں پراتھے اور اس کے لیوہ اب نیکسٹے ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں مکھن بنا رہی تھی نکال رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ملائی کو آپ نے نورمل جب ہو جائے کہ یہ بس گھوماتے جانا ہے یہ مدانی کے ساتھ تو مکھن نکل آتا ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ نورمل ہونی چاہیے نہ گرم زیادہ ہو ملائی آپ کی اور نہ ہی ٹھنڈی ہو تو خیر یہاں پہ پھر میں نے سارا مکھن نکالنے کے بعد چولے پہ رکھ دیا تھا اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تو یہ آہستہ آہستہ پکتا رہا یہاں پہ 20-25 منٹ میں مکھن دیسی گی نکل آتا ہے یہ دیکھیں اور آج میں نے نون سٹک برتن یوز کیا تھا اور نیچے کچھ بھی نہیں لگا بڑے اچھے سے نکل آیا تھا مکھن سوری دیسی گی تو میں نے پھر اس کو چھان لیا تھا سٹینر کے ساتھ جب ٹھنڈا ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو جھار کے اندر ڈال کے رکھ دیا اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور خوشبو بھی بہت پیاری تھی اس کی تو یہ ایک مہینہ چل داتا ہے ہمارا اور پورے مہینے کی بلائی جمع کر کے ہی میں مکھن بناتی ہوں دیسی گی وغیرہ تو خیر اب افتار کا ٹائم ہو رہا ہے یہ ویکنڈ کی روڈین ہے سنڈے کی اور آج میں سوچ جی تھی کہ افتار میں افتار میں نہیں ویسے بھی میٹھے چاول بنانے کا ارادہ تھا میرا ابیہا کو بہت زیادہ پسند ہے متنجن تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کی رسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں آگے اید بھی آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کلر فول سے چاول جانا وہ بہت آسان طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے جس کو نہیں بنانے آتا ہے وہ بھی بنا لے گا تو یہاں پہ میں نے چاول رکھ دی ہیں وائل ہونے کے لیے اس کو میں نے پندرہ بیس منٹ کے لیے بگو کے رکھا تھا باسمتی چاول لیے ہیں دو گلاس لیے ہیں چھوٹا جو گلاس ہے نا وہ تو اس کو ہم نے 80 to 90% جو نا وہ گلا لینا ہے چاولوں جس طرح آپ بریانی کے لیے گلاتے ہیں ویسے ہی گلا لینا ہے بہت زیادہ نہیں گلا لینا ہے آپ نے اور نہ ہی کچھے رہنے دینے ہیں جب ایک کنی رہ چاہیں گے نا آپ نے چیک کر کے دیکھ لینا ہے پھر آپ نے سٹین کر دینا ہے اور دوسری طرف میں نے کڑا ہی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے آدھا کپ تقریباً آئل کا لیا ہے آپ چاہیں تو مکھن لے لے دیسی گی بٹر جو مرضی یوز کر لیں ساتھ میں دین سے چار عدد الائچی میں نے ڈال دی ہے گی کے اندر الائچیوں کو ہم نے تھوڑا سا کڑکڑا لینا پھر اس کے اندر ہم نے چاول ڈال دینا جو ہم نے سٹین کر کے رکھے تھے یہ 80% گلے ہوئے ہیں تو میں نے اس چاولوں کو ڈال دیا ہے اب بس ہم نے اور اتنی دیر میں میں نے کلر بنا لیتا ہوں یہ اتنے آسان ہے 15-20 منٹ بھی پک جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں نے ریڈ کلر لیا اور گرین کلر اور اس آدمی چاول اب ہم مکس کر لیتے ہیں پانچ سات منٹ کے بعد میں نے اس کو ہلایا تھا اور ہلکے ہاتھوں سے ہلا نا زور زور سے چمچ نہیں چلانے یہ نا وہ چاول آپ پر ٹوٹی جائیں تو خیر یہ آئل کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو جتنے کپ آپ چاول لے رہے ہیں آپ نے اتنی ہی چینی ڈالنی ہوتی ہے تو اس کی یہ میئرمنٹس ہوتی ہے یہ جو بلو سا گلاس ہے یہ میں نے دو چاولوں کا لیا تھا اب دو ہی چینی کا اس میں جائے گا کیونکہ ایک درسی میئرمنٹس ہوتی ہے تو میں نے اس کے اندر چینی کا ایک کپ ڈالا ایک گلاس ڈالا اب میں دوسرا ڈال رہی ہوں میں نے دوسرا جنب فل برکے نہیں ڈالا چینی کم ڈالا تھا کیونکہ ہم چینی کم استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اگر برابر مٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ برابر جتنے چاول لے رہے ہیں اتنی ہی چینی ڈالیے گا تو چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا پانچ منٹ پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے ہلایا ہلکے 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 ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلائیں گے تاکہ چینی کا جو شیرہ بن چکا ہے لیکورڈ سا وہ سارا ابزورب ہو جائے چاولوں کے اندر تو یہ پانچ سات منٹ میں ابزورب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے یہ تھوڑا سے ڈرائی فوٹس لیا ہے جس میں میں نے کشمش اور ناریل بس یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں کاجو، بادام، پستا اور اشرفیاں چم چم، مٹھائیاں جو مرضی اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے اتنا فینسی اس کو نہیں بنایا کیونکہ میں آپ کو پتا ہے گریلو جو خواتین میرے جیسی اور آپ جیسی ہوتی ہیں وہ نارمل گھر میں ہم صرف یہی یوز کرتے ہیں جس میں کشمش ناریل وغیرہ ہم اتنے فینسی فونسی چیزیں تو استعمال کرنے سے رہے اور ویسے بھی وہ اتنی ایکسپینسی پڑتی ہیں اور آج کل جیسے حالات ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ کے لیے میں سمپل ہی شیئر کروں گی ویسے میں منگوا تو سکتی تھی لیکن میں نے آپ لوگ کے لیے نہیں اتنا کچھ منگوایا میں نے کہا سمپل ہی بناتی ہوں کیونکہ آپ لوگ ہم شور گروں میں ایسے ہی بناتے ہوں گے اتنا کچھ نہیں ڈالتے ہوں گے اگر ڈالنا ہے تو ڈال لیں آپ کی مرضی ہے بس ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد جب لیکوڈ بالکل ابزورب ہو گیا تھا میں نے پھر اس کے اندر کلر شامل کیا اور کلر تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ نہیں ڈالنا بہت کلر فول ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک ایک ٹی سپون بس تھوڑے تھوڑی جگہ پر ڈالا تھا اور پھر پانچ منٹ کے لیے کور کر دی اب ہم اس کو ہلائیں گے اور مزیدار سا متنجن کلر فول سا ہمارے میٹھے چاول جانا وہ ریڈی ہو گئے اور یہ اتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ سب بھی بنا سکیں گے اور آپ کے چاول نہ تو ہارڈ ہوں گے اس طریقے سے اور نہ ہی بہت زیادہ مکس ہو جائیں گے آپس میں سوفٹ بھی نہیں ہوں گے جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ دیکھ لیں دانہ دانہ الگ ہے بلکل کتنے اچھے بنے ہیں اور بہت زیادہ میں نے ان کو کلر فول نہیں کیا اچھا ایک بات بتاؤں جب ہم دم پر رکھتے ہیں چاول اور نیچے سے وہ تھوڑی تھوڑی جگہ سے وہ ہارڈ سے ہو جاتے ہیں وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ کھاتے ہیں شوک سے ہم تو بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں پنجابی میں اس کو پتا نہیں گروڑی ایسے کچھ نام ہے اس کا کہا جاتا ہے تو بچپن میں جب امی بنایا کرتی تھی تو ہم لوگ کہتے تھے امی میں نے کھانا دوسرے بہن بھائی کہتے تھے ہم نے کھانا بلے ہم لوگ بڑے لڑ جگڑ کے ایک دوسرے سے چین چین کے کھاتے ہوتے تھے یہ اتنی مزے کے لگتے تھے جو نیچے لگ جاتے تھے وہ اتنے کرکرے سے کرسپی سے لگتے تھے تو آج بھی میں نے تھوڑے سے دم پر رکھے تھے وہ تھوڑے تھوڑے ہارڈ ہو گئے جلانا نہیں ہوتا بس تھوڑا سا ہارڈ کرنا تو وہ بڑے ہی مزے گئے آج میں نے مجھے بچپن یاد آگیا جب وہ کھا رہی تھی میں نے نیچے سے لگے میں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں تو خیر میں یہاں پہ یہ ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اتنی دیر میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں آج میں نے کہا نہیں اور آپ لوگوں نے بھی لائک نہیں کیا جب تک نہ کہوں اور یہاں پہ پھر میں نے خجوریں ڈال کے اس کو ڈیش آؤٹ کیا اچھا آپ لوگوں نے کہنا باجی خجوراں کون پاندہ ویسے میں نے خجوروں کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا آپ جس میں مرضی کر لیں ڈرائی فورٹس ڈالیں جو مرضی ڈالیں آپ کی مرضی یہ مجھے اچھی لگ رہی تھے میں نے ایسے ہی اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ویسے ڈالنی تو نہیں چاہیئے تھی لیکن آپ لوگ نہ ڈالیئے گا لیکن باتیں نہیں کرنی آپ لوگوں نے مجھے میں نے تو بس ڈیکوریشن کے لیے ڈالی لیکن یہ ہے کہ مجھے مزے کی لگ رہی تھی اس کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بتائیں اید کی تیاری کیسے جا رہی ہے آپ لوگوں نے کر لیا یا نہیں اور ہمزان کے روزے اب تو بس چار سے پانچ ہی رہ گئے ہیں اور اید دیکھتے ہیں فرائیڈے کو بنتی ہے سچڑے کو بنتی ہے آج ماشاءاللہ سے چھبیس ورہ روزہ ہو گیا ہوئے تو خیر جو ہمارا پچیس وی روزے کی روٹین تھی وہ یہی تھی میں نے ساتھ میں فروٹ شارٹ بنا لی تھی متنجھن بنایا تھا تھوڑے سے پکوڑے بنا لیا تھا مزید میں نے کچھ بھی فینسی نہیں کیا تھا کیونکہ جیسے جیسے اب عید آتی جا رہی ہے تھوڑی سی ویکنس ہو گئی اور اب میرا بہت زیادہ افطار بنانے کا دل نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ احتمام کروں میں نے اتنے زیادہ بہت احتمام نہیں کرتی میں افطار میں تو خیر ساتھ میں سالن بھی نہیں تھا وہ بھی میں نے پیاس والے انڈے بنایا تھے تو ساتھ میں میں نے الگوشت کا سالن بنا لیا تھا اور میں نے عید کا ڈریس بھی لے لیا ہے وہ آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دکھاؤں گی میرے تینوں دن کے جو ڈریسز ہیں عید کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور میری بہت ساری بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیا عید دی ملی وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور اب آپ یہ نہ کہنا کہ کتنے پیسے ملے تھے یہ بھی بتانے ضروری تو نہیں ہوتے تو خیر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی اور نیکسٹ ولوگ میں میں آپ کے ساتھ عید کے حوالے سے بھی کچھ فیس پیک بھی شیئر کر دوں گی مینیکیور اور پیڈیکیور آپ گھر میں کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ویڈیوز بناوں گی کوشش کروں گی اگر ٹائم ملا تھا کیونکہ بلکل بھی ٹائم نہیں ہے آج کل میرے پاس اتنی مصروفیت ہوگی اور ڈیلی ویلوگ بھی نہیں اپلوڈ ہو رہا کیونکہ عید کی تیاریوں میں میں تھوڑی بیزی ہوں اور ہم لوگوں نے جانا بھی ہیں کھانوال عید کرنے کے لیے تو اس وجہ سے تھوڑی مصروفیت ہے آج کل لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی مزید ایک دو ویڈیوز بنا دوں عید کے حوالے سے تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک چیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک اور انسٹراغرام پر فالو کر لیجئے گا اللہ حافظ